بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیروفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو آج کی ریسپی ہے چیکن ان بلیک پیپر سوس یہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے یہ ایکچلی ہے چینیز ریسپی تو اس کو بنانا بہت آسان ہے سب سے پہلے ہم نے چیکن لیا ہے چیکن کو پتلا پتلا جو ہے کٹ لیا ہے اس کے بعد اس میں ایک عدد انڈا شامل کر دیا ہے ہاف ٹی سپون نمک شامل کیا ہے اس کے بعد اس میں ہاف ٹی سپون ڈالیں گے چینی کے آپ پیسی ہوئی چینی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد بلیک پیپر یعنی کالی میرچ ہاف ٹی سپون شامل کریں گے کارن فلور جو ہے اس کے دو چمچ بھر کے ایڈ کریں گے اس میں یہ ریسپی بنانا بہت آسان ہے اور خانے میں بہت ہی مزیدار آپ کے گھر پہ مہمان آئیں آپ خود بہت ہی آپ کو یہ پسند آئے گی سب کو تو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے بعد اس میں سویا سوز کا ایک چمچ بھر کے ایڈ کر دیں گے تو بچوں کو بھی یہ ریسپی جو بہت زیادہ پسندہ آتی ہے تو آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں اور کومنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی تو اس طرح سے ان کو مکس کر لیں گے اور میری نیٹ کر کے اس کو رکھ دیں گے اب ہم کچھ سبزیاں کاٹ لیتے ہیں جو ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے تو ایک عدد میں نے کیپسکم یعنی کے شملہ میرچ لی ہے تو اس کو میں نے اچھے سے دھو لیا تھا اس کے بعد اس کے اس طرح سے سلائسز کاٹ کریں گے یہ تھوڑے بڑے بڑے کاٹ کریں گے یہاں پہ جو ہے کیپسکم میں نے کاٹ لیے اور ایک عدد پیاز لیں گے اور پیاز کو بھی اس شیپس میں کاٹ کر لیں گے جس طرح جس شیپس میں ہم نے شملہ میرچ کو کاٹ کرا اس کے بعد ہم ایک سبز میرچ جو ہے اس کو بھی کار لیں گے اس رسمی میں کوئی زیادہ مسالے جو ہے نہیں جانے والے یہ بہت کام انگریڈینٹس میں بن کے تیار ہوتی ہے اور بہت ہی مزیدار ہے اور یہ سارے چکن کی سارے رسمیوں کو پیچھے چھوڑتی ہے تو اب ہم نے جو چکن میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس کو فرائی کر لیتے ہیں تو کڑائی میں ہم نے آئل لیا ہے آئل کو اچھے سے گرم کر لینا ہے اس کے بعد میرینیٹ کیا ہوا چکن ہے اس کو ایک ایک کر کے پیس کو ڈالیں گے تو ڈالنے سے پہلے اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو مکس کرنے کے بعد پھر ان کو فرائی کریں گے اب جو چکن ہے اس کی سائیڈن چینج کریں گے اور ان کو اچھے سے فرائی کر لیں گے چکن ہمارا فرائی ہو چکا ہے تو اب اس کو بہر نکال لیتے ہیں یہاں پہ بہت ہی مزے دار کرسپی چکن جو ہے وہ فرائی ہو چکا ہے اس کو سائیڈ پہ نکال لیتے ہیں اور کڑھائی میں جو موجود آئیل ہے اس کو کم کر لیتے ہیں تو جو تھوڑا سا آئیل لیا ہے اس میں میں نے چوپڑ کر کے لیسن جو ہے وہ ڈال دیا ہے لیسن کو ہلکا سا فرائی کریں گے زیادہ اس کا کلر جو ہے وہ دارک نہیں ہونے دیں گے بس اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے اس کے بعد اس میں پیاز جو ہیں وہ شامل کر دیں گے پیازوں کو بھی ہلکا سا فرائی کریں گے اس کے بعد اس میں باقی کی سبزیاں جو ہیں وہ ڈال لیں گے تو ساتھ ہم نے ایک ڈونگا لیا ہے اس میں ایک چمچ کارن فلور ڈال لیا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے اور ایک سوسہ بنا لیں گے ابھی اس کو شامل نہیں کرنا ہے اس کو بس اچھی طرح سے مکس کر کے سائیڈ پر رکھ دیں گے اس کو بعد میں اس میں ڈال لیں گے تھوڑا سا پانی مجھے کام لگ رہا تھا تو تھوڑا سا اور ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو جو پیاز ہیں وہ فرائی ہو چکے تھے اس کے بعد اس میں شملہ میرچے اور ہری میرچے جو ہے وہ بھی ڈال دی ہیں یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے شملہ میرچے اس کو تھوڑا سا بس پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا تو اس میں میں نے ہاف ٹی سپن نماغ ڈال لیا ہے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اس کے بعد اس کو ہلائیں گے اس میں ڈالیں گے بلیک پیپر یعنی کہ کالی میچ ایک چمچ سویا ساؤس ڈال لیا ہے جو فرائی کر کے چکن رکھا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم نے جو یہ میدہ جو ہے پانی میں مکس کر کے رکھا تھا وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں شامل کریں گے اور اچھے سے مکس کریں گے ماشاءاللہ سے بہت اس کی اچھی شبویں آ رہی ہیں اور یہ دکھنے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے تو اسے لو فلیم پر تھوڑا سا بھونیں گے ماشاءاللہ سے ہمارا چکن جو ہے بلیک پیپر ساوس ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اور بہت ہی مزیدار ڈیلیشیس ہماری ریسپی بن کے تیار ہو گئی ہے اب ہم ان کو ڈی شوٹ کریں گے اور ایک پلیٹ میں نکالیں گے اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لیڈیو کو لائک کریں اور کومیٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اور ہمارے اس طریقے سے گھر میں ایک دفعہ یہ ریسپی ضرور بنائیں آپ یقین کریں گے آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی تو سب کو بہت پسند آئے گی بچے جو نہیں سبزیاں وغیرہ کھاتے اس طرح چکن ڈال کی ان کو کھلائیں شوک سے کھائیں گے اگر آپ کے گھر میں مہمان آئیں تو یہ ریسپی بنائیں بہت ہی آسانی سے جٹ پٹ سے یہ تیار ہو جاتی ہے یہ بہت ہی کم انگریڈینٹس میں ہی ہوتی ہے اور وہ کشبو دیں تو بہت زیادہ ہیں ان کی کشبو پورے محلے میں فیل جائے گی تو یہاں پہ آپ سے اجازت لیں گے ملیں گے کسی اچھی سی نئی ویڈیو کے لئے اس کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ